دوستوں آج ماہ رب العول کی تئیس تاریخ ہفتے کا دن آ چکا ہے آپ لوگوں نے آج ماہ رب العول کی تئیس تاریخ ہفتے کے دن اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف تین بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہفتے کے دن یہ وظیفہ تین بار پڑھتی ہی نصیب بدل جاتا ہے جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں ارجنٹ اپنی خواہشات کو پورا گرانا چاہتے ہیں رات و رات امیر و قبیر ہونا چاہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ وظیفہ فائدے نہیں دیتے آج یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے ایک دن کے اندر نتائج مل جائیں گے اللہ والوں اسے دولت والا ہفتہ بھی کہا جاتا ہے رب العول کے مہینے کو عید کا مہینہ کہا جاتا ہے اس مہینے کو بہار کا مہینہ کہا جاتا ہے اللہ والوں دیکھتے ہی دیکھتے یہ مہینہ بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی موقع ہے رب کریم سے مانگ لیجئے گا انشاءاللہ میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا اور آج اس ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی رب کریم سے اولاد مانگے گا اولاد مل جائے گی نوکری مانگے گا نوکری مل جائے گی شادی کے لیے مقروض ہے کرس نجات کے لیے مقصد جتنا بڑا ہو مل کر رہتا ہے صرف آپ لوگوں نے آج ماہ رب الاول کی تئیس تاریخ ہفتے کے دن اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف تین بار اس عمل کو پڑھنا ہے اور رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگنا ہے اللہ غیب سے عطا فرمائے گا وہ اتنا عطا فرمائے گا کہ دوبارہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا کبھی کسی کے سامنے مہتاجگی کا شکار ہونا نہیں پڑے گا یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے اور جو بندہ اس موقع کی قدر کرتا ہے وہ پورے سال کے رزق دولت کا انتظام کرا لیتا ہے اللہ والوں ہفتے کا دن تو قبولیت کا دن ہے آسمان سے فرشتے اللہ کی نیک مخلوق زمین پر آتی ہیں اور مانگنے والے کی جھولیاں بھر جاتی ہیں ہفتے کے دن تو اللہ کریم مانگنے والے کو بن مانگے عطا فرماتا ہے اور آج ماہ رب الاول کی تئیس تاریخ حفتے کا دن ہے نصیب اور تقدیر بدل جاتی ہے اللہ والوں آج کا دن اللہ کو راضی کرنے کا اللہ کو منانے کا اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنے کا دن ہے اور یہ ہفتہ جب ماہ رب الاول کے مہینے میں آ جائے یاد رکھئے گا کہ رب الاول کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے جس طرح رمضان کے مہینے کی قیمت کتنی زیادہ ہے لوگ رمضان کے روزے رکھتے ہیں اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرواتے ہیں رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھرتے ہیں لیکن رمضان کے مہینے کی قدر و قیمت صرف اس لیے ہے کہ اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا اور ماہ رب الاول تمام مہینوں کا سردار صرف اس وجہ سے ہے کہ اس مہینے کے اندر صاحب قرآن آئے جن پر قرآن مجید نازل ہوا وہ ہستی اس مہینے میں آئے اللہ والوں اس مہینے کی قدر و قیمت کتنی زیادہ ہے کہ اگر بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی میری آپ سے بس کتنی گزارش ہے کہ آج ماہ رب الاول کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے یہ چند دن آپ کے پاس ہیں رب کریم سے اپنی جھولیاں بھروا لیں جو مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیجئے گا جس کام کو جس چیز کو آپ کی اقل انسانی اقل ناممکن کہتی ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا تو آج ماہ رب الاول کے اس مبارک دن تئیس تاریک کے دن ہفتے کے دن آپ نے اس بابرکت عمل کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترطیب سے صرف اور صرف تین بار پڑھنا ہے آج رب کریم سے مانگ کر دیکھئے گا انشاءاللہ میرا رب آپ کو اپنے خزانے غیب سے عطا کرے گا اور آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دے گا اللہ والو اس مہینے میں آج نہ مانگو گے تو کب مانگو گے یہ مانگنے کا وقت ہے قبولیت کی گھڑیاں ہیں آج ماہیں رب الاول کی تئیس تاریک ہفتے کے دن یہ وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف تین بار پڑھنے کی دیر ہے رب قابہ آپ کو جھولیاں بھر بھر کے نوازے گا اللہ والو ایک لاکھ مانگو گے اللہ پاک ستر لاکھ سے نوازے گا آج کے دن ستر گناہ زیادہ ملے گا اللہ پاک اپنے محبوب کی آمد کے مہینے میں لوگوں کو کتنا نوازتا ہے اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آمد کا وقت ہوا جب سرکار دو عالم کی ولادت کا دن آیا تو اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں صرف بیٹے پیدا کرے ایک بیٹی کو بھی پیدا نہیں کیا صرف اس وجہ سے کیوں کہ جو کفار مکہ کے لوگ تھے جو دور جہالیت کے لوگ تھے وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے پیاری محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے طور پر جشن منایا اور صرف اور صرف بیٹیوں کو ہی پیدا کیا اللہ والوں یہ میرے رب کا قرم ہے یہ میرے رب کا فضل ہے جو ماہر بالاول میں موسلہ دھار بارش کی طرح برستا ہے آج ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں منگتا بھیکاری فقیر بن کر اللہ پاک سے مانگنا ہے جتنا زیادہ مانگیں گے اللہ پاک اتنا زیادہ آپ کو عطا کرے گا جتنا زیادہ آپ کا اللہ رب العزت کی ذات پر توقع مضبوط ہوگا اللہ پاک اتنا ہی زیادہ آپ کو نوازے گا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا اللہ والوں ایک بات اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں کیا قرآن پڑھنے سے فائدہ نہیں ملتا ہنڈریٹ پرسنڈ ملتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ قرآن فائدہ نہیں دے گا پھر کون فائدہ دے گا اور اس مہینے میں رب العول شریف کے مہینے میں نبی پاک کی ولادت کے مہینے کے اندر تو لوگوں کو پورے سال کا رسک ملتا ہے پورے سال کا رسک اور مال و دولت قسمت میں لگ دیا جاتا ہے آج کا یہ خاص عمل پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں آپ لوگوں نے اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو بتایا کہ طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے اور ایک چیز کا دھیان رکھیں کہ جب بھی اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کریں تو آپ لوگوں نے اپنی نظروں کو ادھر ادھر نہیں دوڑانا بہت سے لوگ وضائب بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں کبھی آسمان کی طرف دیکھیں گے کبھی زمین کی طرف کبھی دیواروں کی طرف بھائی آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں عدب تو یہ کہتا ہے کہ نظریں اٹھے نہ نظریں جھکا کر بلکہ آنکھوں کو بند کر لیں اور یوں محسوس کریں دنیا جہاں سے تعلق ختم آپ لوگ روزہ رسول کی بارگاہ میں موجود ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں ہیں یا روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں بیٹھ کے یہ عمل کر رہے ہیں اس طرح سے کریں کھو کے کریں انشاءاللہ العزیز ضرور فائدہ ہوگا نہیں فائدہ ہوئے میرا گریبان پکڑ لینا میں خدا کی قسم آگے کہتا ہوں قرآن فائدہ دے گا بس آپ لوگوں نے قرآن پاک کو اس طرح سے ہی پڑنا ہے جس طرح سے پڑنے کے آداب بتائے گئے باوزو مسلح پر بیٹھیں آنکھوں کو بند کریں نبی پاک کے دھروت بیجھیں اور وظیفہ پڑنا شروع کریں انشاءاللہ العزیز اللہ پاک اتنا نوازے گا اتنا عطا کرے گا کہ آپ کے گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی اللہ والوں یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ صبح آپ لوگ عمل کریں گے تو شام تک ہر حاجت پوری ہو جائے گی شام کو پڑیں گے رات تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی کیونکہ ہفتے کا دن بڑا ہی مقبول اور قبولیت کا دن ہے اور ماہر اب العول کی 23 تاریخ ہفتے کے دن جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ شام ہونے سے پہلے نقائش آپ کے سامنے ہوں گے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ جس حاجت کے لیے اللہ کریم سے مانگ رہے ہیں وہ حاجت آپ کے حق میں بہتر ہے تو آپ کو شام ہونے سے پہلے انشاءاللہ مل جائے گی حاجات پوری ہو جائے گی اگر آپ کے حق میں بہتر نہیں تو آپ کو نہیں ملے گی کیونکہ یہ وظیفہ فوری طور پر آپ کے نقائش کو سامنے لے کر آتا ہے اب جو بندہ ایک دن کے اندر اپنے نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروانا چاہتا ہے وہ آج اس عمل کو کسی صورت نہیں چھوڑے آج کا وظیفہ خاص ان بہنوں کے لیے ہے جن کے گھر میں جوان بیٹیاں موجود ہیں بیٹی والے پریشان ہو جاتے ہیں ایک تو رشتہ نہیں آتا اگر رشتہ آتا ہے تو پیسہ گاڑی اور بڑی بڑی جو ہے وہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے اللہ آپ کو اتنا نواز دے گا کہ وہ دنیا والے خود آپ کے پاس رشتہ لے کر آئیں گے اللہ آپ کے لیے آسانیہ پیدا فرما دے گا رشتہ خود چل کر آئے گا جس رشتے کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں آج ماہ رب العول کی 23 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد رشتے خود چل کر آئیں گے آپ مقروض ہیں جو میرا بھائی کرزدار ہے کرز لاکھوں میں ہیں کروڑوں میں ہیں جتنے میلے ہیں لوگ دروازے پر آتے ہیں فون پر گالیاں دیتے ہیں آپ کو زلیل و رسوہ کرتے ہیں آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹھ کر ماہ رب العول کی 23 تاریخ ہفتے کے دن اپنی آنکھوں کو بند کریں آنکھوں میں آسو لیے گڑ گیڑا کر صرف اور صرف تین بار اس وظیفے کو پڑھ لو یقینِ قامل کے ساتھ پڑھنے والا شام ہونے سے پہلے آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ آپ کا کرس اترنا کیسے آپ کا کرس اترنا کیس طرح شروع ہوا کیونکہ میرا رب جب دینے پر آتا ہے تو نہ ہی وہ شکلے دیکھتا ہے نہ ہی وہ آمال دیکھتا ہے وہ چھپڑ پھال کر آتا فرما دیتا ہے آپ لوگوں نے بس منگتہ بھگاری فقیر بن کر اللہ پاک کی بارگاہ میں سربس رجود ہو کے بس آپ نے مانگنا ہے جتنا سچے دل سے جتنا صدقے دل سے مانگیں گے اللہ پاک اتما زیادہ آتا کرے گا اور بالخصوص یہ وظیفہ میری ان بہنوں کے لیے ہے جو بے اولاد ہیں جن کے حمل کی حفاظت ہو نہیں پاتی حمل ٹھہری نہیں پاتا اس عمل کو پڑھیں اور دعا کریں انشاءاللہ حمل کی حفاظت ہوگی اللہ پاک ایسا قرم فرمائے گا کہ یقین کریں آپ لوگی موجے لگ جائیں گی اللہ والو یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے بہت ساری ایسے میری ماں بہنے ہیں جو کہ کمنٹ سیکشن میں دعا کے لیے کہتے ہیں بے اولادی کے علاج کے لیے کہتے ہیں ان سے میری گزارش ہے اس وظیفے وہ پڑھیں اور سچے دل سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں انشاءاللہ العزیز ضرور آپ لوگوں کی نرینہ اولاد ہوگی اور اس وظیفے کو میاں بھی کریں بیوی بھی کریں دونوں کریں کیونکہ بعض اوقات جو مسئلہ ہوتا ہے وہ میاں میں بھی ہوتا ہے شہر میں بھی ہوتا ہے تو لہٰذا آپ لوگ بھی اس عمل کو کریں کیونکہ اس عمل کی برقت سے اللہ پاک آپ کو شفا قلی عطا کریں گے آپ لوگ دعا میں یہ ضرور بولا کریں کہ اللہ ہمارے تمام روحانی اور بیرونی معاملات کو ٹھیک کر دے ہمارے روحانی اور بیرونی دونوں معاملات میں آسانی عطا فرما یہ دعا ضرور کیا کریں اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آئے وقت کی نزاقت کو مدنظر رکھتے ہوئے اس خاص عمل اس خاص وزیوے کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابی تک اس چینل پر رہے ہیں اور آپ لوگوں نے ابی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ایسے بہت سے وضائی بہت سے عامال آپ کے حوالے ڈیلی بچس پر کرتا رہوں گا اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے آج ماہ رب العول کی تئیس تاریخِ ہفتے کا دن ہے اور بہت ہی بابرکت بہت ہی کامال کا ایسا دن ہے کہ آپ لوگ اس دن کی برکت سے انشاءاللہ مالہ مال ہو جائیں گے آج کے دن کو دولت والا ہفتہ بھی کہا جاتا ہے آج آپ لوگوں نے اس خاص عمل اس خاص وزیوے کو باوزو مسلے پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی قریم رہو فرعیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کوئی سابی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا پھر آپ لوگ نماز والا درودِ عبرہیمی پڑھ لیں ایک بار خصولِ برکت اور سواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کمہ سلیتا علی ابراحیم وعلی ابراحیم انکا حمد مجد اللہ مبارک علی محمد وعلی محمد کمہ بارکتا علی ابراحیم وعلی ابراحیم انکا حمد مجد درود پر پڑھتے ساتھی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہیں دوستو آج کا دن سال میں صرف ایک بار آئے گا تو لہٰذا اس دن کے آپ نے پورے فائدے اٹھانے ہیں جو بندہ لا پرواہی کرے گا یقین کرے پریشان ہو جائے گا آج آپ لوگوں نے لازمی ماہر بالعول کی تئیستہ اور ایک ہفتے کے دن لازمی اس عمل اس وزیبے کو پڑھنا ہے اپنے خاص مقصد کی نیت کریں بے شک مقصد کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو انشاءاللہ پورے سال کا رزق اور دولت کی تمام نعمت اللہ پاک آپ پر تمام کر دے گا آپ لوگ گھر چاہتے ہیں گاڑی چاہتے ہیں جو مانگنا چاہتے ہیں فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وزیفے کا آغاز کرنا ہے اور پہلے نمبر پر آپ نے جو وزیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ رب العزت کے دو ناموں کو پڑھنا ہے ایک اللہ کریم کا ذاتی نام ہے اور ایک اللہ کا صفاتی نام ہے آپ نے دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے آپ نے یا کریمو یا اللہ کو پڑھنا ہے یا کریمو کا مطلب ہے ایک کرم کرنے والی ذات اور اللہ جب کرم فرماتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں نصیب کھل جاتا ہے تقدیر بدل جاتی ہے اگر آج حقیقی کرم چاہتے ہو اگر آج نظر کرم سے مالا مال ہونا چاہتے ہو تو آج آپ لوگوں نے اس قبولیت کی گھڑی میں یا کریم یا اللہ کو صرف گیارہ بار پڑھنا ہے انشاءاللہ نظر کرم ہو جائے گی حضور فرماتے ہیں کہ جس پر نظر کرم ہو جاتی ہے حالات بدل جاتے ہیں رات و رات تقدیر بدل جاتی ہے جس پر ایک کرم کی نظر ہو جائے اس کے گھر کے کونے کونے سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے پرانی سے پرانی تندستیاں بند کاروبار چل پڑتے ہیں ناممکن حاجات ممکن ہو جاتی ہیں جس پر کرم ہو جاتا ہے اور آج آپ لوگوں نے اس بابرکت دن میں لازمی اس وظیفے اس عمل کو کرنا ہے یا کریم یا اللہ کو گیارہ بار پڑھیں آنکھوں کو بند کر کے پڑھیں توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں اللہ کے حبیب سے محبت کرتے ہوئے سرکار دعالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بابرکت نام کے صدقے اللہ پاک سے مانگیں اور یا کریم یا اللہ کو پڑھتے دوران دائیں بائیں نظریں گھمائیں دائیں بائیں نظریں گھمانے کا مقصد یہ کہ سیدھے کندے پر گردن کری یا کریم پھر الٹے کندے پر گردن کری یا اللہ اس طرح سے جو ذکر کی کیفیت ہوتی ہے یا کریم یا اللہ یا کریم یا اللہ یا کریم یا اللہ اس طرح سے آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تذبیر کے دانوں پر پڑھ لیں صرف و صرف گیارہ بار پڑھنا ہے جب گیارہ بار یا قریم یا اللہ کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو اللہ رب العزت کی یہ لادلی صورت جس کو صرف تین بار پڑھنا ہے یہ قرآنی صورت ہے یہ قرآنی صورت جسے تین بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا سوا ملتا ہے یہ قرآنی صورت جسے پڑھنے سے بندہ اللہ کا لادلہ ہو جاتا ہے اللہ کا دوست ہو جاتا ہے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اللہ سے زد کر کے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیتا ہے آپ لوگوں نے صورت الاخلاص کو پڑھنا ہے یہ صورت بہت ہی خاص صورت ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ذرا دھیان سے ملاجہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک بار ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو بار ہو گیا اس طرح سے آپ لوگوں نے صورت الاخلاص شریف کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تذبیع کے دانوں پر پڑھ لیں صرف تین بار تین بار پڑھنا میں کتنا وقت لگ جائے گا بس تین بار پڑھنی ہیں اور جب تین بار آپ لوگ صورت الاخلاص کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسے نمبر پر کیا کرنا ہے تیسے نمبر پر آپ لوگوں نے کونسا عمل کرنا ہے یہ بھی آج کا بہت ہی خاصم خاص عمل ہے اس وظیفے کو پڑھنے والے کو اللہ پاک سکون عدا فرماتا ہے کیونکہ جو بندہ رب کا شکر عدا کرتا ہے جو الحمدللہ یا ربی پڑھتا ہے یعنی یہ رب کا شکر ہے جب آپ لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر کریں گے تو اللہ پاک آپ کی اوپر نعمتوں کو اور بڑھا دے گا اور جو لوگ ناشکری کرتے ہیں اللہ پاک ان پر جو ہے نعمتوں کو وہ تنگ کر دیتا ہے نعمتیں ان پر قم کر دیتا ہے تو لہٰذا ہم لوگوں کو لازمی اللہ پاک کی بارگاہ میں ہر حال میں شکر عدا کرنا چاہیے جتنا زیادہ شکر عدا کریں گے اللہ پاک اتنا زیادہ آپ کو نوازے گا بے شک آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو آنکھیں تو ہیں نا آنکھوں کا شکر عدا کریں کچھ نہیں ہے ہاتھ تو ہیں نا ہاتھوں کا شکر عدا کریں اسی طریقے تو جو چیزیں آپ کے پاس ہیں اس کا شکر عدا کریں جتنا زیادہ شکر عدا کریں گے اللہ پاک اتنا زیادہ آپ کے رسک کو بڑھائے گا آپ لوگ ایک ہفتے صرف صرف ایک ہفتے اس عمل کو کر کے دیکھیں آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنا پائے دار اور کتنا باکمال اور کتنا یہ دل کے قریب والا وظیفہ ہے یقین کریں اس عمل اس وظیفے کو جس نے پڑھا جو ایک بار پڑھ لیتا ہے اس کو یقین کریں پھر دوبارہ اس کو پڑھنے کا دل کرتا ہے کیونکہ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب بندہ اس وظیفے کو ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی اوپر نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے اتنا زیادہ نعمتوں کو بڑھاتا ہے کہ وہ خود بھی سمجھ نہیں پاتا کہ یہ قرم اور یہ رحم کہاں سے ہو رہا ہے آپ لوگوں نے الحمدللہ یاربی کو صرف وہ صرف گیارہ بار پڑھنا ہے جب الحمدللہ یاربی کو گیارہ بار پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے آخر میں چوتے نمبر میں کونسا وظیفہ پڑھنا یہ بہت خاص عمل ہے اللہ والوں یہ جو آیتِ قریمہ ہے یہ قرآن پاک کی واقعی میں بہت زیادہ مجرب اور اس کو واقعی میں آیتِ قریمہ ہی کہا جائے گا کیونکہ یہ کرم والی آیت ہے اور جب رب کا کرم ہو جاتا ہے تو پھر اللہ والوں پھر مانگ نہیں پڑتا پھر بھی مانگیں مننا شروع ہو جاتا ہے آپ جس چیز کا تصفر کرتے ہیں اللہ پاک آپ کی قسمت میں وہ چیز لکھ دیتا ہے آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے جو دیہان سے ملائزہ کیجئے گا لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من از والیمین یہ ایک بار ہو گیا لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من از والیمین یہ دو بار ہو گیا اس طرح سے آپ لوگوں نے آیتِ قریمہ کو لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من از والیمین اس قرآنی آیت کو صرف اور صرف ایک سو مرتبہ یعنی ہنڈریک ٹائمز پڑھنا ہے جب ایک سو مرتبہ آیتِ قریمہ پڑھ لیں اس کے بعد اتنا ہی درودِ باق پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا آپ کا عمل آپ کا وزیبہ ہو گیا اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا شروع کریں جتنا مانگنا چاہتے ہیں مانگیں چھوٹا موڑا صدقہ ضرور کریے گا بے شک جو آپ کی حیثیت ہو آپ لوگ اگر ایک مٹھی چاول یا جوں بھی صدقہ کر دیتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے آپ کے قلب کو دیکھتا ہے آپ اپنی شان کے اپنی حیثیت کے مطابق کریں رب اپنی شان کے مطابق آپ کو عطا کرے گا اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سنانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے دوران گفتو کو کوئی غلطی کو نہیں ہوگئی اللہ باگر ہم نے رحم و قرم اسے تک معاف فرمائے انشاءاللہ پھر ملغات ہوتی ہیں تب تک کے اجازت نے سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ